بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نوردن پاکستان 19 میں خوش آمدید تمام دوستوں کو اور بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم تو ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں اپنے اگلے سفر کی طرف کلاش ویلی کی طرف اور آپ یہ راستہ دیکھ رہے ہیں انتہائی پتھریلہ اور چھوٹا راستہ ایک سائٹ سے گاڑی آ سکتی ہے جبکہ دوسری گاڑی کو اس کو راستہ دینے کے لیے رکنا پڑے گا جبکہ آپ اگر آپ فیملی کے ساتھ آئیں اور گاڑی پر آئیں اپنی تو آپ یہاں پر اپنی گاڑی پر بھی آ سکتے ہیں بہ آسانی سے اور بڑے آرام سے آپ لوگ کلاش ویلی میں گھوم پھر سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی یہاں تک رسائی آسانی سے ہو جائے اور آپ اپنی گاڑی پر بھی یہاں پر بہ آسانی آ سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں سے لاہور سے آئیں تو آپ کو یہاں پر آ کر فور بائ فور کا استعمال کرنا پڑے نہیں اب اپنی گاڑی یہاں پر لے جا سکتے ہیں اگر تو کوئی موسم کی صورتحال خراب نہیں ہے کیونکہ جو موسم کی اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی بارش ہو سکتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریک جو ہے بہت چھوٹا ہے لیکن اچھا بھی ہے مزے کا ہے تھوڑا سا خراب بھی ہے بیچ میں جن کی میں نے ویڈیوز نہیں ڈالی ابھی تک لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے آپ اپنی گاڑی بھی آسکتے ہیں اور اگر آپ نہیں لانا چاہتے تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ گاڑی نیچے چھوڑ کے وہاں سے اپنا جیپ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو میرے دوست اور ساتھی اور فیملی میمبرز ہیں وہ بھی یہاں پر بڑے آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ ہے کلاش ویلی کافرستان کافرستان اس کو اس ویے سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ریت رواج بہت زیادہ مختلف ہے پاکستانیوں سے کیونکہ ان میں کوئی اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو چرپائی سمید دھول کی ٹھاپ سے وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں جہاں پر ان کے سارے لوگ موجود ہیں جو مرنے کے بعد وہاں پر جہاں چھوڑتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیپ کرتی ہے ہمیں اس کو راستہ دینا پڑا ہے ایک سائٹ سے اور یہ مڈ جو ہے ماؤنٹین ہے مڈ کا پہاڑ ہے یہ کسی ٹائم بھی سلائٹ بھی کر سکتا ہے اور یہ راستہ بلوگ بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پر جو ہے کوشش کریں کہ موسم کی صورتحال دیکھ کر ہی انٹر ہوں یا پھر کسی گاڑی وغیرہ کے ساتھ آپ بھی آ سکتے ہیں تو دوسرا یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ بہ آسانی آ جائیں اور دوسرا یہ کہ آپ ابھی ہم نے ریسنٹلی صبح صبح اٹھے ہیں اور اپنی رائیڈ سٹارٹ کی ہے کیونکہ یہ رائیڈ ہماری چھبیس سے ستائیس گھنٹی کی رائیڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم ہوتل سے نکل کے پوری کلاش ویلی وزٹ کریں گے پوری کلاش ویلی وزٹ کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے سیدھا یہاں سے ہم لوگ سیدھا لاہور کے لئے نکلیں گے جس میں راستے لواری ٹنل اور دیر اپر دیر سے ہوتے ہوئے پشاور جائیں گے ایک دفعہ پشاور سے ہو کر ہم سیدھا لاہور جائیں گے پیچ میں سوات کا راستہ بھی آئے گا اور یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ بڑا ہی خصورت منظر ہے اور یہ ہم لوگ کلاش ویلی میں انٹر ہو چکے ہیں تو آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں ضرور آئیں اور انشاءاللہ یہاں وزٹ کریں آپ کو مزہ آئے گا تو کوشش کریں کہ جہاں ہم لوگ جو ہے گھمکر کے وہاں سے واپس بھی جا سکتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کلاش ویلی کے صرف تھوڑا پہلے ایک ہوتل آتا ہے میں آپ کو اس ہوتل کا ویو بھی اینڈ پر دکھاؤں گا وہ میرا اینڈنگ پوائنٹ ہے کیونکہ ہم لاہور سے چلے وے آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں تو رات دھائی بجے ہم نے رائٹ سٹارٹ کی تھی لاہور سے تو یہ پارٹ فور ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو جو ہے کلاش ویلی کا راستہ اور کیسے کلاش ویلی کے لوگ ہیں اور آپ کو اس کی گائیڈ لیند دیں گے کہ ہم یہ دیکھیں آپ موسم کی اس وقت صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور میری سکس سینس کے مطابق یہاں کچھ بڑا ہونے والا کچھ زیادہ توفانی بارش ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ آل ریڈی فلرڈ آئے میں ہے سوات میں بھی بڑا فلرڈ آیا آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ بلکل سیم اسی دن کی جو ہے یہ ویڈیو ہے اور یہ اسی دن کا ہمارا سفر ہے جس سے جیسے ہی ہم لاہور پہنچے تھے اور وہاں پر فلرڈ آ گیا تھا جبکہ بارش جو ہے ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے یہاں پر رکنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ پورے سوات میں یا پشاور میں یا کہیں پہ بھی کسی علاقے میں بھی رکنا مناسب نہیں سمجھا واپس لاہور آنا ہی مناسب سنچا اور اسی وجہ سے ہم لوگ یہ دیکھیں ابھی یہ موسم کو ہم انجوائے کر رہے ہیں لیکن مجھے جو بارش کی اور موسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کافی تیز بارش اور طفانی بارش ہو سکتی ہے یہاں پر تو اس لیے یہاں سے نکلنا ہی مناسب ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہم لوگ آپ کو کلاش ویلی کا یہ دھریا کا ویو ہے اور یہ سامنے آپ پہاڑوں کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ کور ہو چکے ہیں بادلوں سے اور بہت ہی مجھے لگ رہا ہے کہ طفانی بارش ہونے والی ہے یہاں پر بلکہ بارش سٹارٹ بھی ہو چکی ہے اور میں نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ اپنا ہوتل سے یہ رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ برساتی لوگ پورے سفر میں تو برساتی کام نہیں آئی تو اب کام آئے گی میں نے کہا بلکل یہی ٹائم ہے برساتی کام آنے گا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور وہ برساتی ہم لوگوں نے اپنی وہی ہوتل پر چھوڑ دی اور ہمیں پھر بارش کا سامنا کرنا پڑا اور کافی طفانی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بھی ہم لوگ رائیڈ کر کے اپنے ہوتل میں واپس آئے ہیں اور اپنا سمان پیک کیا ہے اور اسی بارش میں ہم لوگ لاہور کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ وہ کچھ آئیڈیا اس طرح کا تھا کہ یہاں پر رکنا کہیں پہ بھی مناسب نہیں ہے فلڈ کا خرچہ ہے بارش جتنی طفانی تھی ابھی ابھی یہ دیکھیں یہ اس وقت ہم لوگ اس کے اینڈنگ پوائنٹ پر ہیں کلاش ویلی کے اس سے آگے بلکہ ہمیں لوگوں نے بھی بتایا کہ آپ آگے نہ جائیں آگے کچھ بھی نہیں ہے بس آپ لوگ یہاں سے گھنیں اور یہی سے واپس چلے جائیں تو یہی سے واپس جانا ہی مناسب سمجھا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے کلاش ویلی کا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آگے ہم لوگ نہیں گئے اور ہم نے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا ہم نے موسم کی صورت حال کو مدی نظر رکھ کر واپسی کا سفر شروع کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کلاش سے واپس جا رہے ہیں ہم لوگ یہ ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا واپسی کے لیے تو یہ جب کلاش ویلی سے ہم نکل کر باہر آئیں گے تو ہمارا ہوتل تھوڑا سا باہر کی سائٹ پہ ہے کیونکہ ہمیں رات ایٹ ہو گئے تھے آٹھ بچے سے رائٹ کرتے ہوئے تو میں نے بھی دن کے ٹائم پہ جو ہے یہ ہوتل دیکھا تھا اور تھوڑا سا ہم آگے گئے ہیں لیکن اس کے بعد ہم لوگ واپس اس ہوتل میں آگے سے اور مناسب یہ ہی سمجھا کہ یہاں پہ سٹیک کریں گے اور پھر صبح آگے دن نکلیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے ہوتل کے منزل سے دو آفشاریں گر رہی ہیں سامنے سے چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی بیارا ہوتل ہے ایک اکیلا ہوتل ہے یہاں پر مناسب ریٹ ہے اچھا کھانا بناتے ہیں اور آپ کی خدمت بھی کریں گے بہت اچھی کیونکہ آپ کو فش بھی کھلائیں گے آپ کو مٹن بھی کھلائیں گے وہ بھی تکے مٹن کے ہیں وہ ہم نے رات کو یہاں پہ تکے بھی مٹن کے کھائے ہیں اور بڑا ہی مذہ دار مسالہ لگا ہوا تھا اور یہ ہمارا ہوتل کا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہوا تھا ابھی اس کا میں آپ کو فرنٹ سے نظارہ دکھاتا ہوں کہ فرنٹ سے یہ کس طرح کا بنا ہوا ہے اور کیسا اس کا ویو ہے اور اس کی لک کیسی ہے ہوتل کی آپ یہاں پر فیملی کو بڑے آسانی سے لا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کھچڑی نہیں پکی ہوئی کہ بہت زیادہ ہوتلز ہیں اور فیملی لانا مناسب یہ سب سے زیادہ بہترین پوائنٹ فیملی کو لے جانے کے لیے اور کلاش ویلی میں سٹے کرنے کے لیے یہی ہے یہاں پر آپ اپنے بہت آسانی فیملی لا سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا جو ہوتل کا ویو پوائنٹ ہے اور وہاں سے تو آپ شعرے گرسی بھی آپ کو نظر آئیں گے اور سامنے سے کلاش ویلی کا ایک چھوٹا سا منظر بھی نظر آئے گا اور یہ دیکھیں آپ کو ہوتل کی انٹرس دکھانے لگیں یہ ہوتل کی انٹرس ہے اور وہ دیکھیں ہمارا پاکستانی فلیگ یہ ہم لوگ لاہور سے لے کر چلے تھے اور ہم اپنے اینڈنگ پوائنٹ پر یہ فلیگ ان کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جس طرح ہماری خدمت کی ہے جس طرح ہمارے ساتھ جو ہے جیسے ہوتل والے کرتے ہیں انہوں نے اس طرح نہیں کیا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں تو کوشی کریں کہ یہ ہوتل آپ کو نظر بھی آجائے گا آپ کے رائٹ سائٹ بھی آئے گا ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ جو وہاں کی انتظامیہ ہیں انہوں نے پبندی آئید کر دی ہے کچھ حادثات ہونے کی وجہ سے یا کچھ سٹھنڈ زیادہ ہے یا اکسیجن لیول آؤٹ ہو جاتا ہے سانس گم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ نے اس پہ پبندی آئید کر دی ہے تو آپ اپنی بائیک پر وہاں پر لواری ٹنل سے نہیں گزر سکتے ہاں اگر گاڑی پر ہیں تو لواری ٹنل سے گزر سکتے ہیں اگر آپ بائیک پر ہیں تو آپ کو بائیک اپنی لوڈ کر کر اس ٹنل سے گزارنی ہوگی ہاں ایک جو ٹنل ہے جب ہم کلاش سے نکل کے واپس اس سائٹ کو آئے ہیں تو پس ٹنل سے ہمیں گزرنے دیا گیا جبکہ دوسرے ٹنل سے ہمیں نہیں گزرنے دیا گیا کیونکہ ایک وہ لینسی ٹنل تھا اور اس میں کافی حادثات پیش آ چکے ہیں لوگوں کے ساتھ شاید بائیکس والوں کے ساتھ آئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس پر انتظامیانے پر بندی آئیت کر دی رہے ہیں ہم اپنے ساز و سمان کے ساتھ اب اس ٹنل کی جانب جا رہے ہیں یہ چھوٹا ٹنل ہے اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کافی یہاں سے بھی ٹائم لگ گیا تھا گزرتے ہوئے لیکن اس ٹنل سے ہمیں گزرنے دیا گیا اس ٹنل سے ہمیں گزرنے دیا گیا جبکہ اس کی اگلے ٹنل سے ہمیں نہیں گزرنے دیا گیا ہمیں وہاں پہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ویڈ کر کے ایک پک اپ آئی تھی جس میں ہم نے اپنی گاڑی اور سمان لوڈ کر کے اس میں بیٹھ کے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ انتظامیان نے پبندی آئیت کر دی یہ دیکھیں یہ پرس ٹنل ہے اس میں سے ہمیں گزرنے دیا گیا یہ جب آپ اگر ادھر سے کلاش سے جاتے ہوئے آئیں گے تو اس ٹنل سے گزرنے دیں گے جب اس سے اگلا ٹنل آئے گا تو وہاں سے آپ کو گزرنے نہیں دیں گے جبکہ آپ وہاں سے اگر آ رہے ہیں کمرار سے یا دیر سے آ رہے ہیں تو وہ ٹنل پہلے آئے گا تو آپ کو وہاں پہ گاڑی میں رکھ کے ہی بائیک لانی پڑے گی اور اس کی وہ فیز لیتے ہیں اور وہ میرا خال زیادہ سے زیادہ ہزار پیال لے لیں گے ون تھاؤزنڈ لے لیں گے آپ کی گاڑی کا اور آپ کو یہاں چھوڑنے کا ٹنل میں سے نکالنے کا تو ٹنل واقعی بڑا خوفناک اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یہاں پہ مجھے اتنی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اس ٹنل میں سے بائیک چلاتے ہوئے کیونکہ اس وقت بائیک میں خود ہی چلا رہا ہوں اور مجھے ٹنل میں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹنل بہت ہی خوفناک اور ٹھنڈ ہے اور بہت گہرہ ہے اور اندھیرہ بھی بہت زیادہ ہے ڈارٹنس زیادہ ہے لائٹس آف ہیں دوستو انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ہم اس طرح کے راستے آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ ہم لوگ سواد کی جانب ہیں اس وقت بابسی کیلئے اور ہم یہاں سے پشاور ہوتے لئے سیدھا لاہور چل سائیں گے تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ